بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھی ساتھ سینئر صحافی کے طور پر جانا جاتا ہے ایک ایسا صحافی جس کو نریندر موڈی نے انٹرویو دینا تھا تو پانی پینے کے بہانے انٹرویو بند کروایا ریکارڈنگ بند کروای اور اس انٹرویو سے چلتا بنا کیونکہ مشکل سوال برداشت نہیں ہو رہے تھے فیس نہیں کیے جا رہے تھے ایک ایسے صحافی کو موید یوسف نے آج انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے اندر بھارت کو ایکسپوز کر دیا اور یہ معاملہ یہاں نہیں رکا بلکہ آئندہ سے بھارت کو ایکسپوز کرنا جو ہے وہ ایک تواتر کے ساتھ چلتا رہے گا سب سے پہلے بھارتی انوالمنٹ پاکستان کی سرزمین پر دہشتگردی کرنے کے حوالے سے اس کو ایکسپوز کیا ایک تو ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے ابھی پچھلے دنوں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اٹیک ہوا اور جو اٹیکر سے وہ ڈائریکٹ بھارت سے انسٹرکشنز وغیرہ لیتے رہے وہ بھارت سے جو ہے وہ فنڈڈ تھے لیکن اس سے پہلے جو اٹیکس ہوئے چینی انجینئرز پہ ایک نجی ہوتیل جو گوادر میں موجود تھا اس پہ چینی کیونسلٹ پہ اس میں بھی بھارت کے انوالمنٹ کے شواہد سامنے آگئے لیکن سب سے زیادہ ہولناک فیکٹ یہ ہے کہ آرمی پبلک سکول جس نے ننے بچوں کو شہید کر دیا گیا اور پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں درندگی کی ایک اور مثال قائم کر دی گئی اس میں بھی بھارت کی انوالمنٹ تھی کیا کہہ رہے ہیں ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ذرا وہ سنیے گا آرمی پبلک سکول اٹیک ٹوینٹی فورٹین ملک فریدود ملک فریدود جس نے یہ اٹیک جلال آباد جس نے ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیزر ایڈوائیزر پاکستان سے چیلرن one hundred and forty four people children were being massacred in broad daylight the same person was treated in Delhi it's i believe the primus hospital or whatever you call it in 2017 we have records of eight phone calls we have records of phone numbers we have records of handlers یہ تو بھارتی انوالمنٹ کی بات ہو گئی اور بڑے ہی بریلینٹ انٹیویو تھا i must commend موید یوسف over here ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیزر اس کے بعد پھر افغانستان کی طرف آتے ہیں افغانستان کے اندر بھی بھارتی انوالمنٹ کو جو ہے وہ موید یوسف نے ایکسپوز کیا وہ بھی سنو لیجئے افغانستان کے اندر چار افغانستان کے ساتھ الہاق تحریک طالبان پاکستان کا اور اس کے بعد باہر سے فنڈز لینا ایک ملین نیو ایس ڈالر سے زیادہ بھارت کا ان تمام ٹیررسٹ اوگنائزیشن کو ملانے میں لگا دینا اور پاکستانیوں کو شہید کرنے کے حوالے سے پلان منانا ایک جیتی جاگتے ثبوت بھارتی ٹیررزم کا تو ہمارے پاس کلبوشن یاد اب کی صورت میں ہے دوسرا ابھی ہی ریسنٹلی فورن پولیسی میکزین نے بھی بھارت کو اور اس کی گلوبل ٹیررزم کو ایکسپوز کر دیا ہے اور اب ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب یہ جو ثبوت ہیں یہ آتے رہیں گے سامنے جیسے جیسے بھارت کے قدم لڑکھڑائیں گے یا بھارت جو ہے کوئی الٹی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا اس کے حوالے سے بات کریں گے سیکنڈ ٹاپک پہ جب ہم بڑھیں گے تو ہم بات کریں گے روزویلٹ کے حوالے سے روزویلٹ ایک ایسا ہوتیل جو کہ مینہٹن میں موجود ہے نیو یورک سٹی میں موجود ہے مینہٹن کے اندر ایک عالی شان ہوتیل کے طور پر بہت زیادہ چلنے والے ہوتیل کے طور پر جانا جاتا رہا اور اس پچھلے دنوں اس کی ویب سائٹ پر اس کے فیس بک پیج پر پرمنٹ کلوزر کا ایک نوٹس لگا دیا گیا جس کے بعد سوالات اٹھنا شروع ہو گئے کہ کیا اس حکومت نے اونے پونے داموں بیچنے کا فیصلہ تو نہیں کر لیا آج چیئرمن نیب جسٹس جاوید اقبال نے جس کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ وہ حکومت کو بڑا فیور کرتے ہیں وہ اپوزیشن کو پولیٹیکل وکٹمائیزیشن کا حکومت کے ساتھ مل کر نشانہ بناتے ہیں آج انہوں نے کہا کہ یہ روزویلٹ ہوتیل کو ہوتے ہوئے ایک بڑا اچھا ہوتیل ہوتے ہوئے بھی یہ نقصان کیسے پہنچاتا رہا اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور تھرڈ ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کے بارے میں بات کریں گے پاکستان کا سیاسی درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا ہے سولہ کو پہلی پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے وہ ہے اٹھارہ کو سانے ہائے کارساز کے حوالے سے افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنی سینئر آنالسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جانیمانی شخصیت بہت شکریہ افتخار احمد صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا اور جنرل غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر آنالسٹ بہت شکریہ سب سے پہلے افتخار صاحب میں آپ کی طرف ہی آؤں گی افتخار صاحب سب سے پہلے موید یوسف نے جو انٹیو دیا ہے بھارتی میڈیا کو بڑے عرصے بعد پہلی دفعہ کسی پاکستانی آثورٹی رکھنے والی شخصیت نے بھارت کو انٹرویو دیا ہے ویسے یہاں کے بہت سارے لوگ بھارتی میڈیا پر جانے کے شوقین نظر آتے ہیں لیکن وہاں کا رویہ پھر ہم سب کے سامنے ہیں موید یوسف نے بڑے سٹریٹ فوروڈلی ویڈاوٹ بینگ ڈیفنسیو افنسیو پر ہوتے ہوئے بھارتی ٹیررزم کی اور بھارتی انوالمنٹ انڈی ٹیررزم وہ اس کا پردہ چاک کر دیا ہے ابھی فورن پولیسی کے اندر بھی ریسنٹلی ایک آرٹیکل آیا ہے جس کے اندر بھارت کے ٹیررزم کو ایکسپوز کیا گیا ہے دیکھیں موید ایک پاکستانی ہے جس کے اندر نیشنلزم کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اور اس کے پاس کمپرمائز کرنے کا کوئی بھی ایسا گھانگ اور نہیں ہے اور نہ ہی ہے اس کو پی نوکری کولمبی کرنی ہے اور نہ ہی وہ کوئی ایسا شخص ہے جو پاکستان کے وفات پر کمپرمائز کر سکے ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو کھل کر ہندوستان کو یہ بتائیں کہ تم ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہو یہ جو میں کسی پر ایزام نہیں دیرا نورملی میں نے دیکھا ہے یہ جو کیریئر ڈپلومیٹ ہوتے ہیں یہ اکنی بلنٹ بات نہیں کرتے یہ ہر لفظ کے چناؤں میں بہت اتیاد برتے ہیں لیکن مہی کے معاملے میں مجھے خوشی ہے کہ he is from the heart he is a friend and he has spoken very well اور اس نے وہ صحیح جواب دیئے جو ہمیں دینے چاہیے ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہم کس crisis کا مقابلہ کر رہے ہیں ہمیں کہا جاتا کہ ہم بڑے بچے ہیں ہم سے بڑا بڑا بچہ ہمارے ہمسائے میں بیٹھا ہے اور اس کی جو بیمانیاں ہیں اس کی جو اگریسیم نیس ہے جو اس کا ایک خوفنات پلین ہے پاکستان کو ختم کرنے کا وہ آج کا نہیں ہے بہت پہلے کا ہے پہلے دن سے ہے جب پاکستان مازو موجود میں آیا پھر نائنٹین سیونٹی ون کے سانے کے بعد اندرہ نے صاف کا اور پھر اس موجودہ پرائی میرسر نے تو تصمیم کیا ہوا ہے کہ یس اس پاکستان کو توڑنے کے لیے کیا ہوا اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشن بننے کے بعد اگر کسی ملک کے ٹکڑے ہوئے تو وہ پاکستان ہے تو کسی نے یونائٹڈ نیشن میں یہ جورت کی وہ سکت کھڑے ہو کے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو ایک قانونی طور پر اسٹیبش ملک کو ٹوڑ رہے ہو کوئی نہیں بولا اور وہ یونائٹڈ نیشن اس لیے بنائے گی تھی نا کہ اس قسم کے ظلم سے بچایا جائے چھوٹی ریاستوں کو اور ہم ہم ہندوستان کے مقابلے میں ایک کم طاقتور ریاستے ہمیں کسی نے نہیں بچایا تو میں سمجھتا ہوں ہمیں کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہمیں کھل کر اپنا کیس پیش کرنا چاہیے اور اگر ہمارے پاس کیس ہے اور اگر ہمارے پاس کیس ہے تو آئی ٹھنگ کہ مہید نے بہت اچھا کیا بہترین طور پر پیش کیا اور اس میں کوئی اچھا یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے افتخار صاحب کہ موید یوسف سیڈ کہ ہمارے پاس سارے کے سارے ثبوت ہے وہ اے پی ایس کا اٹیک کر جو تھا جو اس نے پلاننگ کی وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں پاکستان سے بھارت کے اندر ایک طرح سے رابطے میں تھے اس کے فون کال ہمارے پاس موجود ہیں اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بات بھارت اس کے آگے کچھ کہہ بھی سکتے کیونکہ ہم نے عجید دووال جو آہ منصب ہے بھارتی آہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے آہ وہ آلڑی یہ باتیں کر چکے ایس کلیئر آن دے سوشل میڈیا کہ جی ہم دہشتگردوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے اب یہ ثبوت آپ کی نظر میں ہمیں آہ ابھی انتظار کرنا چاہیے ان ثبوتوں کو لے کر آنے کا سامنے یا ایس ٹائم کہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ یہ ثبوت ہے ہمارے پاس بھارتی ہمارے بیٹھے ہیں اور بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں ان کو یہ ڈوزیر بنا کے بھیجے اور ان کو وقت دیں ان کو ٹائم دیں کہ اتنے دنوں میں اس تمام چیز کو اکشیر کریں جس جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں وہاں کے دانشونوں سے وہاں کے سٹوڈن سے وہاں کے یورسٹی کے پروفیسر سے وہاں کے ماہرے قانون سے وہاں کے پولیٹیشن سے تاکہ دنیا کو پتہ رکھے ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے ہمیں اس میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے محید نے ایک سٹیپ اٹھایا ہے اس کے پاس ثبوت ہیں تو ہمیں محید کو بھرپور حماج دینی چاہیے بھرپور سپورٹ کرنی چاہیے اور محید ایک چیز نہیں ہے محید پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے تو محید کے کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے اس میں کوئی محید کا کوئی سیاسی مفاد نہیں ہے اس میں وہ پاکستان کے مقدمے کو لے کے آگیا ہے تو ہم سب کا یہ فرض ہے جہاں بھی ہم پاکستان کی بیٹھے ہوں دنیا بھر میں کہ ہم اپنے اس سے رول کو پلے کریں اور خاص طرق میں سفارتکار اپنے اپنے سفارت خانوں میں لوگوں کو انوائٹ کریں اور ان سے یہ انفورمیشن شیئر کریں رائٹ رانہ صاحب کی طرف پڑھتے ہیں رانہ صاحب موہید یوسف صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام ثبوت اور شواہد موجود ہیں انڈیا میں کالز کی گئی پاکستان میں جو ٹیررس تھے اے پی ایس کے سانے کے حوالے سے جو ہمارے جو دوست ملک میں نام لے لیتی ہوں موہید یوسف صاحب نے تو نہیں لیا افغانستان کے اندر جو سفارت خانے بنائے ہوئے انڈیا نے ان کے ذریعے کیا ہوتا رہا پھر ابھی ریسنٹلی ٹی ٹی پی کو ایک بار دوبارہ سے گری گروپ کرنے کے لیے بھارت کا کردار ہمارے سامنے یہی بات عجید دووال اپنی سپیچز میں بھارت میں کہتا رہا کہ پیسہ دے کر دہشتگردوں کو کئی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور ہم بھی استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف اب یہ ایک کیمپین موہید یوسف صاحب نے سٹارٹ کی ہی ہے تو اس کے بعد مجھے بتائیں کیا یہ گورنمنٹ اس کو آگے لے کر چلے گی ہے کہ انڈیا کو جتنا ایکسپوز کیا جانا چاہیے میرے خیال میں اس سے اس اس طرح ہم نے ایکسپوز نہیں کیا اس کو اور تو بیری ہونست ہمارا جو انٹرنیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل کمیونیٹی کے سامنے یا انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے جس طریقے سے ہمیں سامنے لے کے آنا چاہیے تھا ویسے ہم لے کر نہیں آئے دیکھیں انڈیا is involved رو جو ہے جو ان کا انیلسز ونگ ہے انڈیا کا وہ ہر ہر الٹے سیدھے کام میں involved ہے ٹھیک ہے اور اس کی involvement کے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں you know i fail to understand a few things ہم جس extent پہ جا کے جس level پہ جا کے ہمیں اس کو expose کرنا چاہیے اس کی terrorist activities کو expose کرنا چاہیے وہ ہمیں ہم نہیں کر پائے پاس میں ابھی recently اگر میں بات کروں صرف ایک سال کی تو اس میں ہم لوگ ہم لوگوں نے کچھ accelerate کیا ہے چیزوں کو اور ہم کہیں نہ کہیں ان کو جا کے expose کرتے ہیں ہم میڈیا میں اس طریقے سے expose نہیں کر رہے جس طریقے سے ہمارا میڈیا ہمیں چاہیے جس طریقے سے ہم expose کریں انڈیا کی terrorist activities کو ویسے ہم expose نہیں کر رہے دیکھیں انڈین میڈیا جو ہے انڈین میڈیا کبھی بھی کبھی بھی اپنی را کے بات نہیں کرتا now i will switch over to the american media also american media بھی جو ہے اس کو بھی اگر دیکھ لیں there are so many operations going on to intelligence outfits seven key لیکن وہ بھی کبھی as such کھل کے بات نہیں کرتی on the other hand اگر ہم اپنے میڈیا کو دیکھیں تو ہمارا میڈیا جو ہے وہ جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو criticize کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی isi کو criticize کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی forge کو criticize کر رہے ہوتے ہیں میرے خیال میں کسی intelligence outfit جو ہے hostile intelligence outfit جو ہے اس کو تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی ہم لوگ وہ انہی کا کام جو ہم خود کر لیتے اب یہ innocently ہم لوگ کرتے ہیں ہمارے میڈیا والے ران صاحب میڈیا والوں کے علاوہ ہمارے سیاسی جو بڑے ہیں بلکل وہ بھی سارا ساری توپیں اپنے لوگوں پہ باندے ہوئے ہوتے ہیں جو باہر کے لوگ ہیں ان کو expose کوئی نہیں کرتا بلکل صحیح کہہ رہی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ یہاں تو innocently یا جان بوجھ کر ان جو hostile intelligence outfits ہیں ان کے ہاتھ میں ٹول بن جاتے ہیں ٹھیک ہے سو ان کا کام خود کر رہے ہوتے ہیں ہم ادھر یہاں پہ بیٹھ کے اور ہاں یہاں پہ پولٹیشنز ہو کچھ میڈیا کے لوگ سارے نہیں کرتے خیر لیکن کچھ میڈیا کے لوگ وہ بھی ٹول بن جاتے ہیں اور ہم لوگ ٹول بن جاتے ہیں hostile intelligence outfits کے ہاتھوں میں سو بیٹھ ایس اپسولوٹلی روگ جنل صاحب جنل صاحب کی طرف چلتے ہیں جنل صاحب آپ اس انٹرویو کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں you have been in the armed forces آپ نے کس طریقے سے پروکسی وار operate کرتی ہے بھارت کی پاکستان کے اندر وہ تمام چیزیں دیکھی ہوئی ہیں یہ بتائیے کہ آپ اس تمام انٹرویو کو how do you see it اور بھارت کا جو کردار ایکسپوز ہو رہا ہے ہم اس کو further کیسے ایکسپوز کریں جنل صاحب دیکھے اگر تو اگر جائیں آپ normal wisdom کی تحت تو اس میں تو بھارت should be actually in the dock اور kriteria میں اکھڑا کر کے بھارت کی اس وقت پوچھ کچھ ہونے بھی چاہیے بھارت کے خلاف sanctions بھی لگنی چاہیے اور بھارت کی جو leadership ہے یا جو لوگ اس میں involved ہیں ان کو سزا بھی ملنے چاہیے اور انٹرنیشنل یہ سب کچھ ہونا چاہیے لیکن unfortunately چونکہ پاکستان اس وقت نشانے پر ہے اور جس میں بھارت کو اس شے بھی حاصل ہے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کو support ہے بھارت کو backing ہے اور بڑی طاپنوں کی backing ہے امریکہ کی backing ہے اسائل ان کے ساتھ میں ان کے کام کر رہا ہے برطانیہ کی backing ہے ان کو تو وہ یہ مل کے سارے پاکستان کو نشانہ بنایا ہوا ہے فیٹ اف بھی ان کا ایک احتیار ہے جس میں بھارت کا ایک رول ہے اس میں تو اس لیے پاکستان نشانے پر ہے حالانکہ common wisdom یہ کہہ رہی ہے کہ جب سے انہوں نے خاص طور پر جو کشمیر پہ مظالم ڈھا رہے ہیں جسی کیسے کشمیریوں کو لگاتا شہید دیکھیا جا رہا ہے ان کے بچوں کو گڑوں کو خواتین کو اس میں دریب میری بہنوں بھائیوں کی ہو رہی ہے اور بچوں کو آنکھوں میں اور ان کو اندھا کر دیا گیا پیلٹ دن استعمال کر کے کوئی سال سے زیادہ lockdown میں ہے نو لاکھ زیادہ فوج جوان کھڑے ہوئی ہے جس تھی کہ سے بھارت میں مسلمانوں کے سال سلوک ہوا ہے آسام میں انہی بنگالیوں کو جسی کیسے انہوں نے جن کو وہ لے کر آئے تھے نائنٹین سمنٹی سمنٹی ون میں پاکستان خلاف استعمال کرنے کے لیے ان کو جب یا کلم انہوں نے ان کی شہریت منصوب کر دی ہے تو دنیا تو اس چیز کو دیکھ رہی تھی دنیا نے صرف ایک ہلکی سعواز اٹھائیا آگے کرے نہیں دیکھیں اب پاکستان کو جو مہاری جو diplomatic offensive ہے اس کو یہ ایک نئی direction اور ایک نئی وہ کیا کہتے ہیں وہ طاقت ملی ہے اس کو پاکستان کو لے کے آگے چلنا چاہیے پاکستان will be alone to start with لیکن جب پاکستان consistently persistently اور documented proofs کے ساتھ جسی کے ساتھ ہمارے national security advisor نے بات کی ہے لے کے جائے گا دنیا کے لیے مشکل ہو جائے گا اس کو نظر انداز کرنا اور یہ وہ وقت ہے کہ پاکستان کو اس کی بہت ضرورت ہے ہمارے کشمیری بھائیوں کو بہت اس کی ضرورت ہے اس خطے میں جو بدامنی پھیلائی جا رہی ہے اس خطے جو کو جو آگ میں چھونے کوشش کی جا رہی ہے اور جس کے سے ہمارے پرمیستر ہم بھی بات کی ہے کہ we are in fact there are eight nuclear powers of the world now are at a chouting business with each other it just needs a spark and india can provide their spark anytime right right jilda brightly pointed and plus اب وہ regional terrorism سے بھڑکے بھارت جو ہے وہ global terrorism کی طرف آرہ ہے a recent article in the foreign policy also points out towards that break کی طرف جاتے ہیں break کے بعد واپس آئیں گے اس کے بعد پھر اپنے باقی موضوعات کو ڈسکس کریں گے اچھا افتخار احمد صاحب اب ذرا سیاست کی طرف آتے ہیں پاکستانی politics کی طرف آتے ہیں پاکستانی politics is taking a very fast turn اور سولہ تاریخ کو یعنی آج سے تین دن بعد پہلا جلسہ ہونا ہے گجرہ والا میں آہ پاکستان democratic movement اور اس کے بعد اٹھارہ کو کراچی کے اندر وہ سانحہ کارساز کے حوالے سے آہ ایک جلسہ ہونا ہے جس کے اندر باقی opposition جماعتیں بھی ہوں گی آہ افتخار صاحب کیا اس طرح کے جلسے جلوس کرنا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرا سکے گا کیونکہ ماضی میں تحریک حکومت کو کمزور تو کرتی رہے لیکن گرانا ذرا مشکل لگتا ہے میں آپ سے اتفاہ کرتا ہوں کہ کمزور کی جا سکتی ہے حکومت حکومت گرائی نہیں جا سکتی اور ویسے بھی یہ unconstitutional ہوگا اگر ہم مجمد آ کے ایوان کو گہرے ملے کے parliament کو گہرے ملے کے ایمینیز کے گھروں کا گہراؤ کر کے یہ حق کریں تو مناسب نہیں ہے کیونکہ نہیں parliament کو اپنی مدد پوری کرنی ہے ہاں اگر ایسے حالات ملک میں پیدا ہو جائیں بیروزگاری بڑھ جائے عربت بڑھ جائے مہنگائی بڑھ جائے لوگ سرکوں پہ آ جائیں اور رستہ کوئی اور نہ ہو تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کیا طریقہ کالا خیار کرنا ہے اس میں بھی حکمرانوں کی زمداری زیادہ ہوگی کہ وہ ان کو ایک قدم آگے آنا ہوگا اور بیٹھ کے معاملات کو حل کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار ایوالف کرنا ہوگا میں مجمع کے ذریعے پارلیمنٹ کے خاتمے کے خلاف ہوں رائٹ رانہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانہ صاحب آج مصطفیٰ نواز خوکر صاحب نے ایک بات کہی اور وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہاں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ آہ لیڈران جو کے سوالات اٹھا رہے ہیں کرٹیسزم کر رہے ہیں جو ابھی نظام چل رہے ہے اس کے اوپر یہاں وزراء ایسے پی ایمز ان کو غدار کہہ رہے ہیں اور آرمی چیف کہتے ہیں کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم is for the betterment of the country یعنی آرمی چیف کی بات زیادہ دیموکراتک آہ ساؤنڈ کر رہی ہے ان کمپیرزن ٹو جو دیموکراتک گورنمنٹ ہے اس کے ایک تو رانہ صاحب اس کے اوپر کومنٹ کر دیجئے گا دوسرا آہ اب کیونکہ معاملات آگے کی طرف بڑھ ہی رہے ہیں پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کو پرمیشن بھی دی حکومت نے کہ کوئی جو ہے وہ آہ گورنمنٹ اس کے اندر انٹیفیرنس نہیں کرے گی آپ کے جلسے جلوسوں میں ایسی صورتحال میں آہ اپوزیشن جو ہے آہ وہ کس حد تک عوامی مسائل کو جاگر کرے گی اور کس حد تک اپنے ریلیف کی بات کرے گی دیکھیں ایک تو تھرٹی فور پوائنٹس جو ایف ایٹی ایف پہ سامنے آئے تھا نا دی جس میں اپوزیشن کہتی ہے کہ جناب ہم حکومت سے بات نہیں کریں گے یا حکومت سے بات کرنا ضروری نہیں ہے اور وہ ایک ٹرسٹ ایفیسٹ تھا جو بڑھ گیا وہ اس لیے بڑھ گیا کہ انہوں نے اپوزیشن والوں نے بیٹھ کے وہ تھرٹی فور نکات جو تھے پوائنٹس تھے وہ ریز کیے تھے کہ جناب یہ جو ہیں یہ ہمیں ٹیک کر کر کے دیں تو آہ گو فور دہ ایف ایٹی ایف بیل اچھا وہ نکات جو ہیں حکومت کے کچھ لوگوں نے سامنے ان کے رکھ دیا کہ یہ نکات اگر ہم دکھائیں گے یہ نکات اگر ہم مان جائیں تو دیٹ ایسی لیے پرائم منسٹر صاحب سے بھی جب میری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا میں اینا رو پلاس 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 نہیں دوں گا اس وقت میڈیا میں یہ بات نہیں آئی تھی یہی پوائنٹس تھے جو بعد میں میڈیا میں ڈسکلوز کیے گئے اور ان کہا گیا کہ آپ یہ اینا رو مانگ رہے ہیں اپوزیشن والے لیکن اپوزیشن والے والوں کو تھوڑا سا ایکسپوز کر دیا گیا گورنمنٹ نے ان کو ایکسپوز کر دیا جب ایکسپوز کیا تو ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے بڑھ گیا مزید بڑھ گیا now coming back to this permission جی میں آپ کو بتاؤں جو باجوا صاحب ہے جو مجھے تھوڑی بہت information ہے about the chief of army staff باجوا صاحب is very much pro-democratic میں اس کو repeat کروں گا باجوا صاحب جو ہے chief of army staff is very pro-democratic ٹھیک ہے اب جو بات آپ نے جس سے آپ نے کا مستوان نواز گھوکر صاحب کے ساتھ آپ نے اس کو نتھی کیا اب بات یہ ہے constructive criticism کریں آپ ضرور کریں constructive 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 criticism ضرور کیجئے بالکل کیجئے دیکھیں constructive criticism میں کیا چیز آئے گی price hike آئے گی ٹھیک ہے جی قیمتیں آپ مہنوں کو چھو رہی ہیں آپ اس پہ criticize کریں لیکن میری ایک گزارش ہے criticize کرنا بڑا آسان ہے چاہے opposition ہو چاہے میڈیا ہو چاہے کوئی بھی ہو میں ہوں آپ کو ہم لوگ criticize کر دیتے ہیں لیکن what is the solution میرے نزدیک criticize کرنے سے criticize کریں لیکن میرے نزدیک ہونا یہ چاہیے کہ criticism کے ساتھ ساتھ آپ solution بھی دے یہ solution تو رانہ صاحب گورنمنٹ نے نکالنا آج کابینہ کے اندر بھی مہنگائی کے اوپر بات ہوئی ہے اور اچھی خاصی سخت طریقے سے بات ہوئی ہے وزیراعظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ اگر کوئی ہے ابھی وہ مہنگائی ہے and کابینہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اب اس سے زیادہ مہنگائی ہو گئی تو ہمارے لیے بھی سنبھالنا مشکل ہو جائے گا تو یہاں تک بات پہنچی رانہ صاحب اور اب سنبھالنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے یا پھر یہ opposition نے solutions دینے ہیں opposition نے تو اپنے ٹائم پر گورنمنٹ کرنی تھی کر رہی ہے انی کا انی کا you are absolutely right یہ گورنمنٹ کا ہی کام ہے کہ جناب یہ price hike جو ہے تھی اس کو at the very first place اس کو control کرتی حکومت ٹھیک ہے بالکل صحیح کہنی ہے but میرا میرا my have a different point ٹھیک ہے اس میں اس پہ بحث ہی نہیں ہو سکتی کہ حکومت کو نہیں کرنا چاہیے تھا حکومت کو کرنی چاہیے تھی price hike کو control کرنا چاہیے تھا ابھی بھی کریں گے وہ اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں but میرا میرا point یہ ہے کہ جب opposition اس کو criticize کرتی ہے کہ جناب price hike ہو رہی ہے تو they should also come up with some suggestions some solutions کہ جناب یہ price hike ہو رہی ہے اور آپ اگر یہ کام کر دیں گے تو یہ سے price hike رک دائے گی you see you need to understand یہ ہوتی ہے یہ رانہ صاحب اگر آپ کو suggestion دیں گے پھر حکومت اگر نہ مانے تو that's a separate separate issue completely agreed to your point at least at least صرف تنقید برائے تنقید کے بجائے تنقید برائے حل کریں لیکن رانہ صاحب وہاں پھر opposition یہ شکوا کرتی ہے کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ تو حکومت بیٹھنے کو تیار نہیں ہے جب بیٹھے گی نہیں تو ہم suggestion کیا دیں گے نہیں ٹھیک کہنی ہے بالکل صحیح کہنی ہے یہ بھی point آپ کا valid ہے دیکھیں حکومت جو ہے نا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب 34 point سامنے آئے وہ ٹھیک ہے opposition والے relief مانگ رہے تھے لیکن جو حکومت تھی یا یا sitting government جو ہے اس نے relief وہ نہیں دینی تھی کہ اس میں بڑی چیزیں personalized تھی opposition کے کچھ liderان کی personal چیزیں تھی جو ان کو waiver چاہیے تھا حکومت سے وہ waiver نہیں دینا چاہتی تھی حکومت اور وہ انہوں نے حکومت نے وہ چیزیں expose کر دی عوام کے سامنے رکھ دی کہ یہ ہم سے relief مانگ رہے تھے یہ لوگ وہ trust deficit میں بار بار جس کا ذکر کروں نا وہ ہے لیکن آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی جو past کی حکومتیں ہوتی تھی وہاں پہ کوئی نہ کوئی دو چار لوگ ضرور ہوتے تھے جو bridge building کا کردار ادا کرتے تھے between the government and the opposition یہاں پہ bridge building کا کردار ادا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں اور اگر ہیں بھی تو وہ properly شاید bridge building نہیں کر پا رہے so اگر bridge building کر لے with the opposition تو ابھی بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ settle down ہو سکتی ہیں opposition کو چاہیے کہ وہ personal چیزوں پہ relief نہ مانگے اور واقعی عوام پہ target کریں گے اور کو واقعی اگر عوام کا خیال آنا opposition کو تو واقعی عوام centric باتیں کریں عوام centric solutions دیں عوام centric relief مانگے لیکن وہاں پہ اگر personal چیزیں favor مانگیں گے حکومت سے تو وہ پھر حکومت react کرے گی حکومت پیچھے اٹھے رائٹ چلیے مجھے break کی طرف جائیں جیے break کے بعد واپس آئیں گے اس کے بعد roosevelt hotel کیا اونے پونے داموں بک رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے national accountability bureau کے جو سربرا جو chairman ہیں انہوں نے کیا کہا اس حوال سے بات کریں گے after a break اچھے اب تکار احمد صاحب تیسرے topic کی طرف چلتے ہیں پاکستان international airline a white elephant in the room roosevelt hotel کے بند ہونے پر اب ناب بھی notice لے رہی ہے روزویٹ ویلٹ ہوتیل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے but in the heart of new york ہے manhattan main area وہاں آمد و رفت جو clients کی ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے حال ہی میں اس کی ویب سائٹ پہ facebook page پر یہ کہا گیا کہ ہم کیونکہ کرونا کے ٹائم کے اندر بہت زیادہ economic crunch آ گیا ہم further continue نہیں کر سکتے تو ہم permanent closure کی طرف جا رہے ہیں اب ناب اس کے اوپر action لے رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ مجھے میرے ذرائے نے یہ کہا ہے کہ نہیں جی permanent closure نہیں ہو رہا ہے basically ایک طریقہ کار وضا کیا جا رہا ہے افتخار صاحب اگر یہ روزویلٹ کا permanent closure ہو جاتا ہے واقعی میں تو کیا اس حکومت کے کندھوں پہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ یہ آپ نے کر کیا دیا ایک ایسا ہوتیل جس کو بیچنے کے بعد آپ سارے کے سارے پی آئیے کے کرزے اتار سکتے تھے یا جس کو اچھا چلا کر جس کے اندر آپ stories ایڈ کر کے اچھا چلا کر آپ اس پورے کے پورے پی آئیے کے کرزے اتار سکتے تھے آپ نے اس کو اس طریقے سے جانے دیں ممکن ان کا جواب یہی ہو جو آپ کہہ رہی ہیں ان کو شوق ہے کچھ ایسی چیزیں کرنے کا یہ روزوڑ کی آپ نے بات کی اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں پاکستان tourism department کے تمام موٹلز تمام موٹلز جو پورے پاکستان میں کھالے ہوئے تھے جب پیک کا سیزن تھا ان کو بند کر دیا گیا ان کے سارے مراظموں کو فارق کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ہم اس کے لیے policy لے کے آئیں گے کہ ہم نے ان کا کیا کرنا ہے ان کی properties اتنی مہنگی ہیں اور اتنی اچھی جگہوں پہ ہیں اگر آپ travel کرتی ہوں تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا اسی طریقے سے روزوڑ ہوتل کا کیا ہے میں مانتا ہوں کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم بیج کے پی آئی آئی کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیں گے حالتا جانے ان کی منصوبے کیا ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کیا ان کی planning ہے سٹری ملکہ کیا کرنا چاہتے ہیں پرائیوٹ رائیزیشن کا انہوں نے ایک list جاری کی ہے وہ کم مکمل کریں گے اس سے حاصل ہونے والی پیسے کا لگائیں گے کوئی clarity نہیں ہے ان میں تو اتنے clarity نہیں ہے کہ اگر اندے پاکستان میں مہنگے ہوگے تو اس کی ذمہ داری بھی یہ ماضی کی حکومتوں پر چھوڑ رہے ہیں اگر یہاں پہ آٹا مہنگا ہو رہا ہے چینی مہنگی ہو رہی ہے تو اس کی بھی clarity نہیں ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ایک ٹائگر فورس آئے گی آپ دیکھیں نا جب assistant commissioner آپ کے پاس ہے جب آپ کے ایک نظام ہے اس نظام کو تو آپ استعمال نہیں کر پائے ناکام ہو گئے تو ایک ایسی چیز لانا چاہ رہے ہیں جو نظام سے باہر ہے اور جس کی جو آئینی اور constitutional position بھی تکلیر نہیں ہے آپ ان سے روزویل کے بارے میں پوچھ رہی ہیں جتے پاکستانیوں کو پتہ ہوگا روزویل کی قیمت کے ایک سو سال وہاں پہ سربست ہوئی 100 سال وہ چلا اور ہمیں اب سب یادیم خیال آ گیا کہ جی اس کو بند کر دینا اور آپ confused ہیں کہ بیچنا ہے یا نہیں بیچنا ہے اور اس میں پارلیمنٹ کانفیڈنس میں لینے کو تیار نہیں پارلیمنٹ چلو پارلیمنٹ کے کمیٹری کو کانفیڈنس میں لو جس سے اس کا تعلق ہے یہ پارلیمنٹ کس لیہ ہوتی ہے سینٹ کس لیہ ہوتی ہے ان کی کمیٹیاں کس لیہ ہوتی ہیں ری مشاریل کیا کرنے کے لیے ڈسکرس کرنے کے لیے ہوتی ہیں آپ جا کے پھر اسیمبلی کے فلور پہ ایک پالیسی اسٹریٹ ہلے جاتے ہیں لیکن ایک ہی بات مجھے ابھی تک نظر نہیں آرہی رائیٹ رانہ شاہ کی طرف اس کے اوپر بہت سارے معاونین خصوصی کے بارے میں نام لیا جا رہا تھا کہ ان کی نظریں ہیں اور اب جب روزویلٹ ہوتیل کے پرمننٹ کلوجر کا نوٹس ویب سائٹ پر اور فیس بک پر آیا تو لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ کہ یہی وہ ایسے پی ایم کے ساتھ کنیکشن تو نہیں بن رہا بہت سارے لوگ ابھی میڈیا میں بھی اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں میں نے کوشش کی تو وہاں سے تو ریفیوزل آ گیا کہ اس کے اندر ہمارا لینا دینا کوئی نہیں ہے لیکن اب نیب نے اس کے اوپر جو ہے وہ کاروائی کرنا شروع کر دی ہے چیئرمن نیب نے چیئرمن راوپنڈی نیب کو بول دی ہے کہ اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دے آپ اس کے اوپر آپ کی نظر میں یہ روزویلٹ کے ساتھ ہوا کیا ایک دن بیٹھے بیٹھے ایک دم سے اس کی ویب سائٹ پہ بھی فیس بک پہ بھی نوٹس آ جاتا ہے کہ ہم پرمننٹ لوجر کی طرف جا رہے ہیں اچھا میں پہلے ایک چیز یہاں پہ بتانا ضرور چاہوں گا کہ آپ نے ایک ایسے پی ایم کی بات کی کہ شاید ان کی نظریں روزویلٹ پہ لگی ہوئی تھی لوگ کہہ رہے ہیں میری خبر کے مطابق یہ اس کی تردید ہو چکی ہے لوگ کہہ رہے ہیں اگر ایک ایسے پی ایم کی نظریں وہاں پہ لگی ہوئی تھی روزویلٹ پہ کسی ایسے پی ایم کی نظریں وہاں پہ روزویلٹ پہ نہیں لگی ہوئی تھی نہ تھی نہ ہے اور آپ جن کو ریفر کریں جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ان کی نظریں روزویلٹ پہ نہیں ہیں میں کلیرلی بتا رہا ہوں کسی ایسے پی ایم کی نظریں روزویلٹ پہ نہیں ہے اس کا ریزن دیتا ہوں ریزن یہ ہے دیکھیں کہ اس وقت نیو یورک میں جو حالات ہیں نیو یورک میں کوورٹ کی وجہ سے جو حالات ہیں کوورٹ کی وجہ سے لوگ جو ہیں پروپٹیز جو ہیں پروپٹیز جو ایک پروپٹی ہے کہ supposedly one million dollar کی ہے وہ پروپٹی جو ہے half a million dollar پہ لوگ بیچ کے نیو یورک سے نکلنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے because of the covert you need to understand جو ہوتلنگ بزنس ہے ہوتلنگ بزنس نیو یورک کے اندر جہاں پہ نیو یورک میں ہوتا یہ تھا it used to be the other way round نیو یورک میں ہوتلنگ بزنس پہ ہوتا یہ ہے کہ ادھر دن نیو یورک جو ویکنڈ پہ کمرے ہوتے ہیں نا اس کی پرائسز زیادہ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن نیو یورک میں جو ویکنڈ پہ کمرے ہوتے ہیں وہ کم پرائس پہ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ویسے ریگولر ڈیز میں اس کی پرائس زیادہ ہوتی ہے نیو یورک کے ہوتیلز کی ہوتی نارملی کوورٹ سے پہلے ہوتی تھی ابھی یہ سیٹویشن ہے وہ اس کا ریزن یہ ہے کہ لوگ سٹاک ایکسٹین میں آتے ہیں وہاں پہ اپارسپیٹ کرنا ہوتا ہے یا انہوں نے اپنے بزنسز کرنے ہوتے ہیں اس لیے وہ آکے ہوتیلز میں ٹھہرتے تھے باقی سٹیٹس میں ڈیفرنٹ ہوتا تھا ناو جب سے کوورٹ ہوا ہے ہوتیلز جو ہیں وہ خالی پڑے ہوئے بلکل خالی پڑے ہوئے آپ آپ کو پتا ہے آپ بہتر جانتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ نیو یورک کے اندر ہوتیلز جو ہیں وہ اس وقت خالی پڑے ہوئے ٹھیک خالی پڑے ہوئے جس ہوتل کا کرایا اگر سو ڈالر ہوتا تھا یا ڈیڑھ سو ڈالر ہوتا تھا یا تین سو چار سو ڈالر ہوتا تھا وہ ہاف پرائز پہ دینے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوئے ہوتل خالی پڑے ہوئے ٹھیک ہے سو اس وقت وہاں پہ ان کو میٹ کرنے کے لیے ایکسپنسز میٹ کرنے کے لیے مشکل ہو رہی تھی ٹھیک ہے روزویلڈ کے جو سٹاف ہے جو کرو ہے یا اس کی جو مینٹنس ہے اس کو کوپ کرنے کے لیے جو ایکسپنسز تھے وہ زیادہ ہو گئے تھے اور جناب کیونکہ ہوتل خالی پڑے ہوئے ہیں جب ہوتل خالی پڑے ہوئے تو ایکسپنسز میٹ کرنا مشکل ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیسے چلائیں گے ہوتل مدھے کتنا عرصہ چلائیں گی کووڈ میں بھی آپ نے چلایا چھے آٹھ مینے چلایا آپ نے ایکسپنسز بیر کیے اب آپ کی بس ہو گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ریزن یہ ہے اس کے علاوہ بھی ریزن ہو سکتے ہیں لیکن نائب فائند آؤٹ مور ریزنز تو اٹھیک ہے اور ایم شور کہ نائب جو ہے وہ اس سے زیادہ جو ریزن ہے جو میں نے ایک ریزن آپ کے سامنے رکھا ہے اس کے علاوہ بھی کئی ریزن ہوں گے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی اٹھ پٹھلے ہو جائے گی رانا صاحب ہمارا جائے گی رانا صاحب ہمارا جائے گی نائب شورت